اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جھٹ پٹ فروٹ چارٹ یہ بہت سیمپل فروٹ چارٹ ہے اس میں کوئی میوہ جات اور کوئی بطام بغیرہ اس طرح کے ڈرائنرز وغیرہ کچھ یوز نہیں ہو رہا یہ جھٹ پٹ ریسی بھی ہے آپ کے پاس دھر میں جون سے بھی فروٹ سوویلیبل ہوں آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ ریسی بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان ہے اور اچانک میرے ہسپینڈ نے کہا کہ آج فروٹ چارٹ بنالو تو پھر جھٹ پٹ میں نے یہ ریسی بھی بنائی تو میں کہا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی چلوں چلیں چلتے ہیں اپنی ریسی بھی کی طرف جی یہ ہے میرے پاس کچھ فروٹ میرے پاس اس وقت گھر میں فربوزے سیب اور کیلے ہی اویلیبل تھے تو میں نے تقریباً ایک بڑا فربوزہ تھا تینچار سیپ تھے اور تینچار کے لیے تھے ان کو میں نے کیوبز بغیرہ میں کاٹ لیا آپ دیکھ لیں جس طرح کیا آپ کو کیوبز پسند ہوں آپ اس طرح کی کاٹ لیں اور یہ میں نے چاڈ مسالہ لیا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ یہ میں بہت زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی یہ آم میٹیم سے سپائس رکھ کے میں ان کو بنا رہی ہوں کوئی اور میں چینی نمک اور اس طرح کوئی چیز نہیں ڈال رہی اس میں میں نے یہ سیر خربوزے اور یہ کیلے ان سب کو مکس کر کے میں اس کے اوپر چاڑ مسالہ ڈالنے رہی ہوں ڈال کے اس کو اچھی درہ مکس کر لیں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جھٹ پڑ اور کوک بہن گئی ہے یہ ریسیپی میں نے اس میں سپائس بہت زیادہ نہیں کی ہے اگر آپ کو اس میں سپائس زیادہ پسند ہے تو آپ چاڑ مسالے کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اس میں فروٹس آپ کے پاس جون سے بھی موجود ہوں گھر میں امرود آج کل بہت ہیں آپ امرود بھی ڈال سکتے ہیں سٹوبریس کو بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں انگور مارکٹ میں آ چکے ہیں انگور بھی آپ کٹ کے ڈال سکتے ہیں یا فروٹ کوکٹل میں سے فروٹ کوکٹل جو مکس فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو بھی فروٹ چاڑ وغیرہ ہوگو ڈال کے تو یہ جھٹ پٹ ریسیپی آپ کی تیار ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ